پبلک اور گرس ٹرانسپورٹرز نے قرائوں میں اضافہ کر دیا تفصیلات کے مطابق پٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے ساتھ ہی پبلک ٹرانسپورٹروں نے قرائوں میں من مانا اضافہ کر دیا گرس ٹرانسپورٹرز کے قرائوں میں اضافے سے اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں بھی اجانک اضافے نے شہریوں کو پریشان کر دیا ایک ماہ میں پٹرولیو مصنوعات میں دو مرتبہ بڑے اضافے کے بعد راولپنڈی اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ کرائیوں کا کنٹرول نظام مکمل غیر فعل ہو چکا ہے ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی پندرہ دن بعد پٹرولیو مصنوعات میں اضافے کے سامنے بے بس ہو چکی ہے جس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹروں نے من مانے کرائے بڑھا لیے ہیں راولپنڈی اسلام آباد سٹاپ ٹور سٹاپ کرایا چالیس روپے سے بڑھ کے پچاس روپے ہو گیا راولپنڈی سے رواب کا کرایا ایک سو چالیس روپے سے بڑھ کے ستر روپے ہو گیا راولپنڈی ریلوے سٹیشن سے کچاری چوک کا کرایا پچاس روپے سے بڑھ کے ساٹھ روپے ہو گیا راولپنڈی ریلوے سٹیشن سے ٹیکسلا کا کرایا بیس روپے اضافے کے ساتھ ایک سو ساٹھ روپے ہو گیا پٹرولیم مسروعات میں اضافے کے بعد ٹیکسی قرائوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا راولپنڈی سے دیگر شہریوں کو چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ قرائوں میں بھی من مانا اضافہ کر دیا گیا اے سی، نون اے سی، بسوں کے قرائے میں پانس سو رپے سے تین ہزار پانس سو رپے تک قرائے بڑھا دیا گیا گوڈز ٹرانسپورٹ قرائوں میں بھی دس کلومیٹر پر دو سو رپے کا اضافہ کر دیا گیا جس سے دودھ گوشت سبزی فروڈ تمام اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے صدر ملک شہداد ایوان نے دس فیصد قرائے بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پٹرول کی قیمت میں یکمس چھبیس روپے اور ڈیزلی قیمت میں ستارہ روپے کا اضافہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے شہداد ایوان نے کہا کہ پہلے پی ڈی ایم اور اب نگران حکومت عوام سے جینے کا حق چین رہی ہے پی ڈی ایم حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے امپورٹ ایکسپورٹ پہلے ہی تقریباً ختم ہو چکی ہے ہم صرف اس لیے اپنی ٹرانسپورٹ کو چلا رہے ہیں کہ ملک کا پیہ چلتا رہے ہم اپنی ٹرانسپورٹ کو بطور اتجاج کھڑا کر سکتے ہیں تو لاکھوں لوگ بیرزگار ہو جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ واپس رہے ورنہ بہران کا خدشہ ہے مہنگائی مارچ کرنے والوں کے اس درندگی پر بھی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے مہنگائی مارچ کرنے والے سیاسی قائدین اس ظلم پر بھی اتجاج کرے اور عوام کی آواز بنے